اسلام علیکم لیڈیز و جنٹل میں امید ہے تمام احباب بخیر و حفیت ہوں گے بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں نے اپنے وائس نوٹ پر بات کرتا ہوں تو میں نے سوچا کہ آج میں ذرا ویڈیو پر آپ سے بات کروں آج کی اپ ڈیٹ تو آپ کو آرڈی مل چکی ہے لیکن سوالوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور یہ جاری رہے گا مجھے پتہ ہے میں اس وقت آپ کے ساتھ جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہوں گا ایک تو میں توڑی سب مزید بات کرنا چاہوں گا آج کی ڈیٹ کے حوالے سے پھر ریفرنس کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے اور پھر گروپوں میں اور بھی کچھ چل رہا ہے اور پرٹیکلرلی میں بات کروں گا آپ کے ساتھ جو سٹیم پیپر جو لیے جا رہے ہیں اس حوالے سے تو ایک اور ریکویسٹ جو میں ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں کہ یقیناً آپ کو آئیڈیا ہوگا میری جگہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں سیکنڈوں لوگ نہیں ہیں ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں لوگ ہیں لاکھوں لوگوں کو کال پک کرنا اور ہر شخص کے میسیج کا جواب دینا جوانا that is not an easy job تو یہ یوٹیوب چینل بنایا ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ کوئی بھی اگر امپورٹن چیز ہوگی تو دیفنیٹلی میں پہلے بھی شیئر کرتا ہوں اور یہاں پہ میں شیئر کر دیتا ہوں اور یہ یقین رکھیں کہ جب آپ میرے سے پرسنل میں بھی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو یہی جواب ملے گا جو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ہوتا ہے تو اس لیے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا بیل آئیکن اس کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی فردر اگر آپ ڈیٹ آتا ہے تو آپ کے پاس آٹومیٹکلی اس کا نوٹیفکیشن آ جائے گا میں آج کی ڈیٹ کے والے سے بات کرنا چاہوں گا گزارش صرف اتنی سی ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسز کب سے سٹارٹ ہوئے اور پھر پہلے ایف آئی اے میں کیسز چلے پھر وہاں سے کلیرنس ہوا پھر میٹر نیب میں آ گیا ایسی سی پی میں آ گیا پچھلے سال سے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ سیف صاحب کی زمانت کا کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ اسلامباد میں پھر وہ سپریم کورٹ میں گیا پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک فرق کو پہلے سمجھیں کہ what is the difference between pre-arrest and after arrest bail pre-arrest یعنی کہ جیسے کہتے قبل از گرفتاری and after arrest گرفتاری کے بعد pre-arrest جو bail ہوتی ہے اس کے اندر صورتحال کچھ اور ہوتی ہے چونکہ بندہ کچھ باہر ہوتا ہے تو وہ اس کی روٹین ہی کچھ اور ہے لیکن after arrest جب بندہ گرفتار ہو گیا due to any reason اب جب وہ جیل میں چلا گیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جب جیل میں ہے تو اب پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ معذرت کے ساتھ کے پھر روئیے چینج ہو جاتے ہیں priorities چینج ہو جاتی ہیں اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بندہ جیل میں ہے بڑا سوچ سمجھ کے ڈسین لینا ہوگا چونکہ ایک دفعہ اگر اس کو زمانت مل گئی تو پھر آگے بڑی problems create ہو جائیں گے تو اس کے لیے ذرا sensitive ہوتے ہیں تو کیونکہ یہ after arrest bail ہے اب میں دو cases کا آپ کے ساتھ compare کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ ساتھ ہی all Pakistan والے کا case چلا تھا سیفر رحمان صاحب کی good luck یہ تھی کہ انہوں نے pre arrest bail کروا لی تھی اور all Pakistan project کے جو CEO ہیں آدم عمین چودری صاحب وہ arrest ہو گئے تھے وہ ایک سال سے جیل کے اندر ہیں ان کا case بھی high court اسلام آباد میں چل رہا ہے اور زمانت کا case چل رہا ہے آپ صرف اگر ان کی زمانت کی dates کو ہی high court میں دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور ان کا بھی سمجنے کے آج date تھی اور ان کی بھی date دو تاریخ ہی پڑی ہے اتفاق سے اب آج کیا ہوا in fact آج صبح ہی پتہ چل گیا تھا کہ چونکہ جو ایو صاحب ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں اور comments مگرہ اور ان کا record جو ہے وہ complete نہیں ہے تو جب ایسی صورتحال ہوا کرتی ہے تو وقلا حضرات اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو high profile جو وقلا حضرات ہوتے ہیں ان کا ایک ایک second ایک ایک minute بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے وہ course میں صرف اسی صورت میں appear ہوتے ہیں کہ جب match پڑتا ہے جب انہیں گفتگو کرنا ہوتی ہے جب ان کو پہلے سے ہی پتہ ہو کہ اس situation میں چونکہ فلانس صاحب نہیں آ رہے یا یہ چیز ہونے والی ہے تو میرا جانا نہ جانا ایک برابر ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے associate کو بھیج دیا کرتے ہیں تو اس لئے آج بھون صاحب جو ہے وہ ذاتی طور پہ وہاں پہ پیش نہیں ہوئے اور ان کے جو associate تھے منظور ججہ صاحب وہ وہاں پہ پیش ہوئے اور چونکہ record جو ہے وہ complete ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے date extend ہوگی اور اب date چلی گی دو مارچ پہ اب بہت سارے احباب یہ بات تو کرتے ہیں کہ date پہ date date پہ date میں بھی انسان ہوں میں مجھے سمجھ دیں کہ میں وہ جمعہ کا وہ خطیب ہوں جو ہر جمعہ member پہ بیٹھ کے اسرائیل کی تباہی کی دعایں کرتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو میں میرے پاس جو update ہوتا ہے میں خود بھی یقین کرے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیا میں با آپ کو بتاؤں لوگ تو سمجھتے ہوں گے نا کہ بڑا خوش ہے بڑا خوشحال ہے لیکن قبر کا حال جو ہے وہ مردہ جانتا ہے میں بھی آپ میں سے ہوں آپ جیسا ہی ہوں تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جو وہاں سے update آئے گی وہی update جو ہے وہ ہم نے آپ کو دینا ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کے کوئی رد و بدل ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں میں کیس کو اس angle سے دیکھتا ہوں تجربہ کہتا ہے اب دیکھیں اتنی dates گزر چکی ہیں بار 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 extension کیوں ہوئی ادارے کی وجہ سے کوئی سیف صاحب کی ٹیم کی وجہ سے نہیں ہوئی جب ادارے کی وجہ سے بار بار date لی جائے گی کہ جی ابھی ہمارا record complete نہیں ہے ابھی ہمارے comment complete نہیں ہے یا ابھی ہماری investigation یا inquiry ابھی ہماری complete نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ ایک فطری حمل ہے جب ہم انسان ہیں نا تو judges بھی جو ہمارے honorable judges ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں ان کی کوئی جذبات نہیں ہوں گی ان کی کوئی feelings نہیں ہوں گی ان کی کوئی emotions نہیں ہوں گی یہ ایک natural سی چیز ہوتی ہے کہ بار بار جب judges کو بھی یہ بات سننا پڑتی ہے کہ جی ابھی فلان چیز complete نہیں ہے آج فلانی چیز نہیں ہے آج فلانی چیز نہیں ہے تو end پہ پھر judges کی جو ہمدردیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ملزم کے ساتھ ہوتی ہیں کہ یہ شخص اندر کیوں پڑا ہوا ہے تو یہ جتنی dates extend ہو رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیف صاحب کا case اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو رہا ہے اور اللہ خیر کرے گا یہاں اتنی dates گزری ابھی all پاکستان والے کی اگر آپ مثال لے لیں ان لوگوں نے بھی تصبر کیا ہے نا اور اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ ان اللہ ما صابرین تو اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور میں بارہا ایک چیز کے لیے کہہ چکا ہوں وہ کہتے ہیں دانے دانے پہ مہر ہوتی ہے اور جب تک جتنے دنوں کے لیے سیف صاحب کے نصیب میں اڈیالا جیل کا رسک لکھا ہوا ہے وہ انہوں نے کھانا ہے اور جب تک ہمارا امتحان لیا جانا ہوگا ہمارے صبر کا امتحان لیا جانا ہوگا وہ لیا جائے گا کرنے والی وہ صرف رب کی ذات ہے اس نے کن کہنا اور ہو جانا ہے پہلے بھی آپ کی دعاوں کی وجہ سے اترائیس دیکھیں اگر آپ ریسنٹ پاس میں اگر آپ چلے جائیں تو کیا حالہ تو واقعہ تھے کیا صورتحال تھی لیکن ٹائم ٹو ٹائم ٹائم ٹو ٹائم ٹائم ٹو ٹائم وہ صورتحال جو ہے وہ چینج ہوتی گئی اور آج ایگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ تھی نیب کی بھی اور شنید ہے میں ام نوٹ شور یہ ذہن میں رکھیے گا شنید ہے کہ ہمارا ریفرنس جو ہے سیف ساب کے گیسٹ وہ شاید فائنلائز ہو گیا ہے اور اس میں چھے افراد کے نام شامل ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہوں گا اور ہوفیلی اگر اس خبر میں صداقت ہے تو جو اٹھائیس تاریخ کی جو ڈیٹ آ رہی ہے اس میں وہ شاید ریفرنس فائل کر دیں اب اگر ریفرنس فائل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں سامنے آ گئیں کہ سیف ساب کے اوپر مدہ ڈالا کیا گیا ہے پھر بکلا کی جو ٹیم ہے وہ دیفنیٹلی جیسے کہتے ہیں کہ ان پوائنٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پھر اس کے اوپر آرگو کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ چونکہ اب تک جتنی بھی چیزیں ریکارڈ پر لائی گئی ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ سیف ساب کے اگینس جاتی ہو اور انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کو سرکرو کرے گا اب آنا چاہیں گے کہ جو سٹیم پیپر کے حوالے سے جو بات ہوئی پوست اف آل تو میں ٹاپ لیڈرشپ کا انتہائی مشکول ہے یہ وہ ٹاپ لیڈرشپ ہے کہ جس نے یہ کہا جب انہوں نے کہا کہ جب جہاں جس وقت ہماری ضرورت ہوگی ہم حاضر ہوں گے اب صورتحال یہ تھی کہ ایک گروپ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جی گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن وہ دھرنے کے لیے بھی نکلنا چاہ رہا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو جی بس لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے لیکن دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں جناب ہم دھرنا بھی افورڈ کریں گے ہم سارا کچھ کریں گے اچھا ایک طرف ایڈ دہ سیم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سیف صاحب کی فیور میں جانے کے لیے تیار ہیں ہم تو سیف صاحب کی فیور میں جا کے دھرنا کریں گے اور انشاءاللہ اس دھرنے کا ریزلٹ آئے گا اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو تجربہ کہتا ہے جو ہم نے ایک چیز ابزرف کی ہے اعلیٰ عدالتیں کبھی بھی کبھی بھی وہ کسی کا پریشر نہیں لیتی ہے نیور ایور آپ اسلامباد بلوک کر دیں اسلامباد کچھ اوڑے میں کہتا ہوں جی آپ پورا پاکستان بلوک کر کر رکھ دیں عدلیہ پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ایک عدالتی جنگ ہے اب لیگل ٹیم نے جب ہمیں پرمٹ کیا انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ سیف صاحب کی فیور میں گواہی چاہیے اچھا اب وہ گواہی کس طریقے سے دی جا سکتی ہے ایک تو وہ گروہ ہے نا جو یہ کہتا ہے جی سیف صاحب نے فراڈ کیا ہے سیف صاحب کے اوپر نیپ کے اندر کیس کیا ہے فراڈ کہی ہے نا تو اس کے گواہ موجود ہیں وہاں پہ جی ایک سو بیس جیسا کہ نیپ کلیم کرتا ہے اب ہونا کیا ہے کہ ایک طرف سے وہ گواہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سیف صاحب نے فراڈ کیا ہے اب دوسری طرف سے وہ گواہ ہیں جنہوں نے صرف اتنی گواہی دی ہے اور دینی ہے کہ ہمارے ساتھ سیف صاحب انہیں کوئی فراڈ نہیں کیا اور یہ آن ریکارڈ ہے دنیا مانتی ہے کہ جب تک اس شخص کے بینک اکاؤنٹ سیز نہیں ہوئے تھے اس وقت تک سب کو مل رہا تھا جب بینک اکاؤنٹ بند ہوئے تو سارے پی آؤٹ سٹاپ ہوئے تو وہ سٹیم پیپر کا مقصد صرف اور صرف تھے خبردار سٹیم پیپر نہیں دینا انہیں نیب نو دے دینا جے ادھر سے نیب میں جانے کے لیے تیار تھے اب انہیں نیب نو دے دینا جے اچھا پھر وہ اہباب جو یہ کہتے ہم نے تو صاحب صاحب کی فیور میں جا کے بلاک کر دینا بھائی آپ سے سٹیم نوٹس پہ لیڈرشپ نے اپنا اہم رول پلے کیا بہت زبردست رول پلے کیا کل سے لے کے اب تک ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں ہلفیہ کہہ رہا میں گن نہیں سکتا ہوں لیکن وہ ہزاروں کی تعداد میں افیڈیوٹ آ چکے ہیں اور اب چونکہ ڈیٹ تاریخ تک اینی ٹائم جو ہے وہ اپنے سٹیم پیپر بھیج سکتے ہیں میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس میں وہ احباب جنہوں نے مجھے وہ بھیجے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس جیسے آتے گئے میں ویسے ویسے آگے لیگل ٹیم کو فورڈ کرتا گیا لیکن جو آگے سے ایک جواب مجھے آیا وہ یہ آیا کہ بہت سارے لوگ سادہ قوم ہیں اب اندازہ ہوتا کہ بی فار یو میں کیسی کیسی سادہ روئے ہیں وہ جی ایک سپیسیمنٹ دیا گیا تھا ایک نمونے کے طور پر جو ایک سٹیمپ پر دیا گیا تھا بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا اس کی کاپی نکلوائی اسی کاپی کے اوپر انہوں نے اس کو فیل اپ کیا شراختی کارڈ کی کاپی لگ چال جی واپس پیج دیو جی راجہ صاحب نو گزارش یہ ہے کہ آپ نے فوٹو کاپی یوز نہیں کرنی ہے ہر شخص نے میں ریپیٹ کروں گا ایسے تمام احباب جو مجھے اس طرح بھیج اس کے اوپر وہ جو آپ کو ایک سپیسیمن دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر لکھوا لے یا ٹائپ کروا لے اس کے اوپر دست کریں گے اپنا انگوٹہ لگائیں گے شناختی کارڈ کی فرانٹ بیک کی کاپی یہ اب آپ نے وہ مجھے آپ نے بھیجوانی ہے اور ایسے وہ احباب جن کی ملٹیپل جوائننگ ہیں ایک سے زائد جوائننگ ہیں وہ ایک ہی سٹیم پیپر کے اوپر اپنی تمام آئیڈی کا لکھ تو وہ بھی اس کو بھیجوانی سکتے ہیں تو وہ تمام احباب جنہوں نے مجھے بھیجی ہیں جو کہ فوٹو کافیز اگر انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے تو وہ مہربانی کر مجھے ریپیٹ کر دیں اور جنہوں نے ابھی تک نہیں بھیجوائیں وہ مجھے چھبیس تاریخ تک بھیجو آ سکتے ہیں اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ٹاپ لیڈرشپ کا کہ انہوں نے واقعی ثابت کیا اور میدان میں آئے تو میں حیران رہ گیا مجھے میں حلفیہ کہہ رہا ہوں میں اور ملک نوید صاحب ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یا ٹائم بڑا کم دیا گیا اتنے شارٹ ٹائم میں کیا ہوگا لیکن کمال کیا ہے لوگوں نے یہ جو سیفر رمان خان نیازی صاحب کے ساتھ جو احباب کی محبت ہے میں کہتا ہوں کمال کر دیا انہوں نے جس طریقے سے سٹیم بیپرز آ رہے ہیں یو کینوٹ امیجن انشاءاللہ چھبیس تاریخ کو جب ہم اس کی کاؤنٹنگ کریں گے میرا جہاں تک خیال ہے کہ چھبیس تاریخ تک نانا کرتے ہوئے ہم کم از کم کوئی پینتیس چالیس یا ہو سکتا پچاس ہزار تک جو ہے وہ سٹیم پیپرز ہمارے پاس آ چکے ہوں گے اور یہ وہ سٹیم پیپرز ہیں جو دھرنے سے ہزار گناہ بہتر ہیں ریزن کہ اگر ہم دھرنا دیتے بھی ہیں فرض کر لیتے کل کو ہمیں ضرورت پڑتی ہم دھرنا دیتے ہیں تو کیا ججز روڈ پہ آ جائیں گے آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے ڈسٹرک مینجمنٹ آنی ہے صرف وہاں پہ ڈنڈے سوٹے ساتھ لے کے پھر بھاگتے ہوئے پتہ بھی نہیں چاہے چلے گا کہ جانا کڑی گلی سیدھے وار کڑی گلی گیا ممکن ہے کوئی بند گلی میں بھی جا کے پاس سکتا ہے چونکہ کانونی جنگ ہے عدالت میں ہونی ہے عدالت کے اندر عدالتی جنگ لڑی جاتی ہے اور یہ اس کے لیے درمیانی راستہ اختیار کیا گیا باقی گروپوں میں جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے جی ڈیٹ پہ ڈیٹ پہ ڈیٹ میں نے آپ کو کمپیریجن دے دیا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کو بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اسی سوسائٹی کا حصہ ہے آپ بھی بھائی اور میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں آئے روز ہم کیس کو بھی دیکھتے ہیں کہ عدلیہ میں عدالتوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اور اب کم از کم ہر طرف سے سیف صاحب کے لئے ایک سوف کارنر ہے کہ بھائی وہ شریف آدمی بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی وجہ سے کیوں جیل میں پڑا ہوا ہے اب کم از کم ہر ذہن میں یہ سوال اُبرتا ہے اور اللہ پاک بہتر کرے گا اور آخری دیں ان کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے وہ ضرور دیں وہ ضرور کریں ہم کسی کا رستہ نہیں رکھنا چاہیں گے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ہم تو یہ بھی پہاڑ توڑ سکتے تھے لیکن ہمیں منع کیا گیا صرف ہماری ریکویسٹ اتنی ہوگی کہ کوئی بھی قدم جب آپ اٹھاتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ یہ جو میں سٹیپ اٹھا رہا ہوں کیا یہ واقعی ان پانچ لاک خاندانوں کے بھلے کیلئی کر رہا ہوں ہماری حالت تو یہ ہے ایسی ایسی رومیں پڑی ہوئی ہیں اب حاکم خان نیازی صاحب جن کو پوری بی فار یو جانتی ہیں صاحب صاحب کے بھائی ہیں پوری دنیا جانتی ہے ان کو اور انہوں نے جب اپنا ایک پیغام دیا اب وہ بھی ایک ایشو بن گیا یہ حاکم خان نیازی کون ہے جی اس کے لئے ہم انویسٹیگیشن کروائیں گے میں ایسے تمام ایباب سے گزارش کروں گا آکم نیازی اب آپ کے کسی کام کا نہیں ان کی ماشاء اللہ ریسنٹلی دوسری شادی ہو چکی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نکلیں خدا کا واسطہ ہے اور یہ جو چوبیس گھنٹے کی کوشش کی جاتی ہے رہ رہ کے کچھ آئیڈیا دیں کچھ آئیڈیا جوری ہوں کیا ڈسکس کریں گے ہم لوگ کیا رکھا ہو ہے ہمارے ان گروپس کے اندر خدا رہ ایک دوسری کو حمد دیں حوصلہ دیں اور اس رب کی ذات کے اوپر یقین رکھیں اس نے کن کہنا اور پتہ نہیں کیا ہو جانا اس لیے دعوں کا سسلہ جاری اور ساری باقی یہ بہانے ہیں کہ پہلے سردار لطیف خان کھوسا تھے تو اب احسن بھون صاحب آگئے ہیں کل کو ہو سکتا ہے کوئی اور وکیل آجائے کل کو ہو سکتا ہے ججز چینج ہو جائیں کل کو ہو سکتا ہے نیب کی ٹیم چینج ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا دس اس پاکستان لیکن کرنے والی میری اور انشاءاللہ میرا رب ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میری کوئی بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرش چاہوں گا بہت شکریہ